مجھے حاضرین تیس مچھے حال وچھے حاضرین فتح دیس آنٹ بھائیے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح پائی ویر سنگھو رہاں بارے میرے ویر ڈکٹر گھامل جی سنگھو رہاں نے بڑیاں بڑے ملیاں گلہ کیتیاں نے میں پیپر دانی ہلے کو لکھیا تھی بیسے جلو پیپر دان بات مجھے دے دوانگا کچھ نکتے نے جڑے میں انہاں دے حوالے نے وہ میں کچھ لکھیں نے وہ لوگ بول کے بھی پڑھ کے وہ سناواں گا پائی ویر سنگھو سکھ پنر جاگتی لہر دے سمیں دے ایک بدوان نے گرمک پیارے نے پنجابی ساہدے آدھنک پنجابی ساہدے اس رہیے بھی نے سکھ سانسطھا مانے گردوارا گرمرجادہ گرپرب مطلب انہاں نے پنجابی ساہدے آدھنک کر لیا انہاں دے پنجابی ساہدے آدھنک کر دے ایک چیز انہاں دے کیندری ہے سانجی ہے جو میں انہاں نے گال کیتیا سو ہو جالی انہاں کل سہجوی آدھنک سو ہو جائے دونوں گلہ جیتے کل ساہج ہے سو ہو جا وہ ہی مان سکتا ہے تے ساہج تو بنا سو ہو جا نہیں ہوں دا پائی بھیر سنگھ اٹھارہ سو تیہتر بچ پانج تسنبر اٹھارہ سو تیہتر مکنا دے جنم ہوئے سے گیا سنگھ سوا لہر پیدا ہوں دیا ہے اٹھارہ سو بہترچ اکتوبر اٹھارہ سو بہترچ تے انہاں دے جان میں کسال بہتر ہوں دا بدوانہ نے بھی کہا کہ سنگھ سوا لہر انہاں دے نال ہی پیدا ہوئی نال ہی جوان ہوئی تے نال ہی بڑا پی بھل گئے سنگھ سوا لہر دے سباندھ بچ جہاں کالی لہر ہوں دی ہے جہاں اگے راجنید کی سسٹ میڑا اس ویلے چل رہے ہیں جہاں لہر چل رہی ہے دے اجادی دے اندولندی وہ دے بارے بھی اسی گال کر آنگے کہ پائی ویر سنگھ رہاں دے پہنٹڈا کی اسی وہ کی کہہ رہنے تے کی کہنا چوندے سی ہو جو شاہدو گالہ سامنے میرے خیال چھو ہو نہیں آسکی پائی ویر سنگھ نے اٹھارہ سو کان میں دے بچ جسمی پاس کی تی انہا دی جڑا بیاکتی تفصیق آسدہ آرنو بیاکتی تفصیق دے بارے اسی فلم بچ دیکھیا سنیاں ہیں انہا دے سکول پرنسیپال نے کی انہا بارے جڑی ہے ٹپنیاں کیتیاں سیاں وہ بھی اسی اکثر پڑیاں نے سنیاں نے انہا نے ایک چنگی طرح پہاپلے اسی کہ جے کم کارنا تا اپنی پریس لاؤنی پہے گی وزیر اندھ پریس وہ سردار وزیر سنگھ دے نال سانجی گھر کے نا نے اپنی ایک پریس لائی وزیر اندھ پریس امرسار سا دے بچ جدو ٹھارہ سو کان میں دے بچ جسمی پاس کیتیاں وہ دو باد سندری ناول لکھیا دسمی تو باد اچھا اس تو باد ہے کہ خالسہ بدیار تھی سوا امرسار بنائیسی وہ دے پردانسی ڈاکٹر سندر سنگھ تے سکتر سی سردار پرتاب سنگھ وہ دے ویر سنگھ دے ویکتی تا بھی وہ دے بچ ہاجر سی چلو ٹھارہ سو ٹرانہ میں چلانہ میں دے بچ جنہا نے جیڑا پنا ہے گا خالسہ ٹریکٹ سوسائیٹی ستھاپت کی تھی تے اوڈا جڑا ماس دو ماں پہلا دو ماس کسی باچ پہ رہو پندرہ روزہ ہو گیا ایسی یا نرگونی آرہ پتر اے چال دے چال دے اٹھارہ سو نیڈے نمیدے ویچ ستارہ نومبر شریف گروہ نانکی دیو جی مہارائی دے گورپروہ دے افسر دے دے شکر وار اٹھارہ سو نیڈے نمیدے انہوں نے خالسہ سماچار جڑا ہے اوہ ارامب کیتا ہوں اوہ دے جڑے اوہ دے سی اوہ دے سی اوہ ہی نے جو پہلا ہوں لے کے چلے سی اوہ کےڑے اوہ دے سی اوہ پورتی لئے انہوں نے قدو سوچیا انہوں نے اے بیسی تا سی دیکھے کہ واہ گروہ بلو جڑی بید بنی ہے کہ جو سیوہ لینی سی وہ ہر منوکھتوں ہر شکشیتوں وہ لئے جا رہی ہے پر دس میدے بچے سے تو پڑھتے سی پائی ویر سنگھ تا انہوں نے ایک کتاب دے وچے ایک فکرا سیاں کہ سکھ قوم بڑی اچھی قوم ہے پر دے آر فاسٹ ڈسپیرنگ اوہ چیتی ختم ہو رہی ہے پر ایک قوم پر پائی ویر سنگھ نے جو دے پڑھے آتے انہوں نے کہ ابھی نہیں واہ گروہ اددہ نیا کرے تے میں اپنا جیوان اسے سیوہ چا سپلا ہوں وہ فکرا پڑھ کے دس میدی کتاب دا تو وہ فکریں دے پڑھ کے اگے جڑا ہو دے سی انہوں نے انہوں مطلب بہ خوبی نب آیا اسی دیکھ دیا جڑا انہوں نے کارج کی تا انہوں نے چاہے گادرچنا چاہے پادرچنا چاہے انہوں نے ویاکیا گاریا چاہے کوشکاریا چاہے انواد ہے چاہے سمپادنا ہے جننے کا آرج نے اوہ کو دریشتی سامنے رکھے کیتی سی انہوں نے جو کار رہے سی اکتا انہوں نے انہوں نے اندر لی پرتبہ سی اوہ بھار آرہی سی اوہ پرگٹ ہو رہی سی دوچی ہو دے نال ہو پانتھ دی سیوہ کار رہی سی کہ پانتھ لی اے چیزیں ضروری نہیں انہوں نے ایک گل سانوں جو پہلا بھی تھے گل ہوئی آئے اے گل دا گلا بھی گیتا جاندہ کہ اوہو اے گل نو پھر کب رستی دے نال جوڑیا جاندہ تلو دنہ نے جوڑنا اکثر انہوں نے ایک کردی رہنا انہوں نے سم نے سکے سوٹے بڑا ساتھ گروہ نان اوہو بک بک ترما دے تلونات مک ادین دے نال انہوں نے اے ست کیتا کہ اس تارتی تھے جڑی روحانیت جا لوگ پر لوگ دی گل جا منک دی مکتی دی گل ہے اوہو ساتھ گروہ نان کے دیو جی مہاراج دے اوہو دیس تو بنا سمبب نہیں اس کر کے سانوں جدوں اسی در گتی سیل ہونیاں کار سیل ہونیاں تا سانوں انہوں دا اوہو دیس لے کے ہی چلنا پہے گا نام سمبرن دی گل ہے سورت دی گل ہے آتما دی گل ہے انہ دی گل ہے ایتھو تور دی ہے ایتھو گل شروع ہون دیا پھائی بیر سنگ دی پھر اگے چلو کہ انہوں نے آپ کارم جوگی نہیں ہو انہوں نے پہلا انتھے ذکر کیتے گا کہ انہوں نے سوڑا سال دی عمر دے بچو انہوں نے بانی کنٹ کر لی سی اوہ کارم جوگی نے اوہ دے بچو ہو اوہ دا اوہی چیز سورت آ لیا ہے انہوں نے ابھی آس پہ چلے آ رہے ہیں ابھی آس پہ چلے آ کے اے چیز نوں ساڑی جڑی ہے سنگ سوا لہر اکالی لہر اوہ دے پونرسو جیتی نہ جوڑ اچھا انہوں نے سنگ سوا لہر اوہ دا ادھرش کی ہے جہاں انہوں پر اپای بیر سنگ کی میں پر واشت کر دینے اوہ کہنے کے لئے سنگ سوا لہر ہے اوہ دا ادھرش دیوی ہے اے جاستے نیک ایک ایک باری حملہ ہویا تے اوہ دے روکن لی ہے اے جڑا اندرونی حملے نے جا سکھ نام سنبھن تو گڑا ہے سورت پدر تے ٹوٹ رہے نے انہوں نے اوہ چا چکن دا جے اے چیز نہ آئی کہ اللہ سی اوہ باری مکھ لیا تا پھر اوہ گل ہوگی اسی چانن کری جانے ہیں پر آپ اسی ہنے رجھ گڑے ہیں تو اے سنگ سوا لہر بارے پای بیر سنگ دا اے گا اوہ دی اے پرواثرہ تے ٹوٹ رہے ہیں اوہ گے کہنے سی سنگ سوا لہر ہے جرور نیکے پردہ آنگیاں سکتریاں ساٹھے لے ہونا اسی کم کرنا اپنے گروساو دا میسے لے کے جانا اوہ دے لہی سانوں اسی کتے بھی کم کر سکتے ہیں کیونکہ آم ہوندہ کی سانستہ میں شروع ہوندیاں نے اوہ دے بچہ اوہ دے ہواستے لڑائی پیجن دیا ہے بڑا چگڑا ہوندہ اور اوہ دے لئے پای بیر سنگ اس گلد تو بڑے سچی اسی تے انہاں نے کھال سا سمچار دے رہی ہیں اے چیزہ نو سمیں سمیں تھی پیش کر رہے سکی ہوندہ جدو سنگ سوار لہر شروع ہویا ہے تاں ایک وقت اے آ گیا جڑے باری حملے ہو رہے سکے آریہ سماج دیو سماج سناتن ترم برہمو سماج کادیان سماج اے پانچ موکھ پھر کے سکے جڑے سکھی تے ہی حملے کر دے سکے بہے ہرانی دیگا لے اسی پای بیر سنگ کے بار بارے کل کے لئے کہیں دے سکے کسی تے حملے نہیں کر دے کسی تے حملہ نہیں کر دے پر پانچے پھر کے سکھی تے حملہ کر دے بہے کہوں کیسی کہ ساڈے جو پیدا ہوئے ہیں بہے وہ کندے سکے کہ کچھ ساڈے چیز ہوندیا ہے ایک ہوندہ کو ساڈے والا بہت ساڈے آئے وہ اسے کر کے پای بیر سنگ اس گلوں اس گلوں پیش کر دے انہا پنجاں دے ویچ چیز ہی پنجاں پھر کے اندے ویچ چیز ہی کلی سدا آنتک گالا نہیں سی وہ سدا آنتک داورتی بروت کر دے سی بڑی گالی باہشاہ پنجابی اے نو بھی نشانہ بنایا گیا اور سانو ہرانی ہوئے گی کہ اے نو نشانہ کی رہے منایا اے دے بچے بڑے نشانہ بڑے کون سی لالالا آج پترائیوار کے بڑے اڈے آگو سی کے دے اجادی دے اندولان دے وہ پنجابی نو نشانہ بنایا رہے ہیں وہ پنجابی دے بروت کر رہے ہیں تو انہوں اے جواب لئے کونٹر لئے پاہی ویرسنگ کے اپنیاں تھا 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 وہ لکھتا سمیہ سمیہ تے دے رہے ہیں گرمکھی پنجابی اے دے بارے جڈا اونا دا پاہی ویرسنگ دے پاہنچ سی پاشا بارے وہ قوم تو غلصو کر دے کہ یہ بھولی ہے وہ قوم دیکھے اللہ نو پرگٹ کر دے اس کر کے ساڑھی بھولی پنجابی گرمکھی اے دے بچھی انہوں نے جسا کہ میں نو میں پڑھا پاہی ویرسنگ انہوں نے سارا ساہت پنجابی بے چھے کی تھا انہوں نے میرے خیال چی کسی اور شاہد ننلادہ بھی ارتنا بکوں ایک لین بھی نا شاہد لکھی ہوئے جت سے میں نے میں پڑھیا ہو سگتا کوئی گرلے پاہی ہوئے تو میرے سامنے نہ آئی ہوئے پر میں نے اس طرح لگیا بھی انہوں نے سارا لڑا ہے ساہتہ ہو پنجابی نو اس لئے بچوں انہوں نے چاہے ترم دی گال ہے چاہے اتحاس دی گال ہے چاہے چاہے پنجابی پاشا تی ساہت دی گال ہے چاہے سکھے دی گال ہے چاہے ساہے سانسطھاما دی گال ہے انہوں نے انہوں نے جڑی ہے ایک پورے تارمک نکتے تو لیا بھی انہوں پر جرابی آنگیلی کیتی وہ ساڈلی کات کوئی ہانکار کوئی گی اتحاسی جڑا ہے سنگسوہ لاہر دا چل رہا دا اور ڈھارا سنڈرنے میں تو بعد پھر خالصا سامن جار چل لیا جنہیں انہوں نے مر جاگٹ دی گال ہے چاہے ہونا ایک گال ہے ہوں نے ایک گال ہے ہوں نے گال ہے ہوں نے اگرے آرثک سکھاں نے آرثک پاکھوں نے مجبوط کا نواز تھی سردار سندر سنگھ مجید تھے سردار ترلوچن سنگھ تھی پائی بھیر سنگھ تکڑی سے اصل بھی چینا تنہ دی جڑی ہے وہ سانسطھ نے پنجاب ڈھارا سندھ بینک کا جڑی ہے انیسو ناؤو دے بچ شروع کی تھی اور دنجھے پاس سے انہوں نے آج پنجاب نیشنل بینک بھی چل پی سی کیونکہ داؤر ایک گل سمجھنا لیا ہے کہ ساریاں کومہ خاص دورتیں کٹ گھنٹیاں کٹ گھنٹیاں دی جڑی پہنچ سی اور اسی اگے گھل کر آنگے کہ راج نیتکتہ عورتیں ساتھ ڈھارا پائی بھی سندھ کی پہنچ سی وہ پہنچ سی بھی شکھ راج چلے گیا او دوباد اسی جڑی ہے راج نیتکتہ عورتیں سدھا جڑا ہے اسی او نہیں لڑ ساکے دے تھی اپنے اپنوں پونر سر جیت کریے دوچی گھل جڑی بہو گھنٹی ہے ایک ہندو موسلمان اسی جاتا ہے نا دے برابر دے پائی والوانی اسی انہا دے پچھلاگ نہیں بنا گے اے پائی ویر سنگو رہاں دی اے سی ماہ کے دی کوڑ کیتنے وہ اسی گل کر آنگے گی تھی وہ جڑی پنجابین سندھ بینکہ ہے وہ شروع کی تھی تھی اناند مہر جیکٹ جڑا ہے گا انیس سو آٹھ دے بچ انہا نے جڑا ہے ویس رائتوں جڑا ہے جڑا ہے گا انہا نے اناند مہر جیکٹ پاس کروایا جو اناند مہر جیکٹ پاس کروایا جو دو گھل چلی وہ گھل توریک میں وہ بھی میرے خیال شہر بہتے ہیں پتہ نہیں بیسے ایسے ایسے بچ کچھ دستانی لوڑنی کے سکھے کنیاری قوم ہے سکھاں دیکھ اپنی ہوند ہستی ہے پر اس ویلے کیوں کہ ہندو مہر جیکٹ بنے ہویا اس ویلے راہ رام پج داتا آریہ سماد جی آگو نے سکھا لیا حرام جہا دے شب د بھارتے ہیں وہ کیوں ابھی تھوڑا کی مطلب ہے نہیں وہ پھر وہ چیزیں پورے کار نواز تھی اناند مہر جیکٹ لی مہممہ شروع کی تھی گئی تسی بھی آگ جہاں اور کماتませ کر Bjarni بہتے ہیں کہ وہ بہتے ہیں وہ اگروں سے بہتے ہیں تو وہ شروع ہوئی وہ اگروں سے بہتے ہیں Är Uhun stopped اور جی تو پر فیソر پور سنگھ برگے ب طے کا سپر ہیں اس نے ایک اینwanز جملات اور کوشوکار ہوئے ہیں ای ہے کہ کوشو noiseот کر رہے ہیں V. 문نگ نب respekt جب ک höchکے كار کر رہے ہیں وغیرے کو وہ seben سطح کر سکوپنی چاہی ہے جی سخ خالف کی طرح شمال ہے پروفیسر پونر سنگھ نے ایک آرٹی کالا ہے لما چوڑا پاشنا تو ایک باقیدہ رکھی تھی انہاں دی نمرتا دا ایک پرمان سی کہ ہر کانفرانس شامل ہوندے تھی بلکل پچھے جا کے بہندے میں شیئی پرمان runnersدے تھی انہاں دی نمیوںには شیئی پڑالی رکھیان پوڑالی خیلوس پین س panelists انہیں سکھی تو پتہ تinte ہو چکے میں یہ پر لکھا پودھنا نے کے لئے پاسنکوں کو بندہ نظر نہیں ہوں ابھی ایسے وہاں ہوں نے اپنی طرح کاری شہر میں وہ اس کا جانب ہم سکھی بھیم pessی پائے بھیر شہر میں پائے بھیر شہر میں بھیر شہر میں وہاں ہوں نے ساری رات میں ایک بھیج تک پروپیسر پونا سنگھ کا بہتrats پاس پیسر پہنڈ سنگھ کا بارتہ گا اس پر انہیں خلال میں سیال کوٹ دیا جو میں نے بول دا ہوں ہاں وہ دے بچ پر پروفیسر پورن سنگھ پیش کیتا تے اوٹھے جڑے منچ سنچالنکار رہے تھے انہوں نے کہا کہ میسٹر پورن آئینے دے رہا دونتوں تے اے اپنے نال بچار سانچے کرنے گے تے چلو اسی ارداز سارے منڈل نے ارداس کی تھی سارے کانفرانس نے کہ پروفیسر صاحب آگلے سال سنگھ سجے ہوں اور پھر پروفیسر پورن سنو پہلے بولے ہو تھی یہوں نے بول سج ہے پہلے سکھ عام دی اندفرانس پر ایسیٰ اندفرانس نے پہلے ہیں انہوں نے گروہ نانک دو خیم جی مہا راہ تو شروع کی تھی کہ میں سارے منڈل دے ہوں انہوں نے درچن ہو رہے ہیں جنہیں گروہ نانس ساب نال تے پڑھ لیا انہوں نے سانسکرٹ دی لڑ نی انہوں نے پہلے شب دی پروفیسر پورن سنگھ دی آگلے بار آئے دن آئے پہلا آرٹیکل پہدا ہے میری بریڈی میری بریڈی ورہ پہرے حالی کے لئے سال پہلین بریڈی رہا ایک سال بعد آئے پہلین روپ ہے ۔ اس طرح سکھ ایڈیوکیشن کارنہ سنواز حمل کی پہلین میں مجھے شکریہ دے گھر صداحہ جہاں اور ان لوگوں نے زندگی نے اس بکھوں کو جننی پروسیدی بھیih سب سے پسکاتے ہیں وہ ست صنعید سے سب سے پسکتے ہیں سات سنگت سنگت سنگھ ملیو جننی مام پورشی کو plan نام ملیو وہ کینے کیا کشانیہ کرتا ہے ستا سب سے پاسکتے ہیں پاسکتے ہیں کا سب سے گئے پردان کی نے گئے کیا وہ کھلی کھلا آخر وہ کھالسہ سمجھ کر کے دی بیچے چھپے ہیں شاید کاللہ یہی خواہر سی جیدے بچے سکھ ایڈوکیشن کے نام رانسان دیجڑی ہے گیا ہو سمچیکار بھائی چھاپی جنگی تیہ ہونے اس طرح سے آج یہ اکالی لہر چل رہی ہے اکالی لہر بارے جدہوں شروع ہویا ہے مسئلہ کالی لہر دج میں ڈھٹ صاحب رہا نے کہا کہ شریدربار صاحب دیجڑی پرکرمہ گی وہ تھے تھاکو رہا رہے تھے تھاکو رہے تھے بہتا ہے وہ تک رہی رہدہ بہت بھی ہے کہ دروار صاحب دیجے بلکلی سکتہ داندھے ہو سر براہ انہوں نے بینٹ دکھتی سر براہ انہوں نے جوالہ کرنیل سنگھ انہوں نے چھو کہا تھے بھی ایتے ہیں وہ بہت رہا پایا جیدے ہی مطلب کہ وہ بھی آریہ سماج جیدے ہیں انہوں نے باقی ایک یعنی بھی ایتے ہیں کیوں چکے ہیں کیونکہ ہندو نے یہ نہیں چکونا چاہیے دے اور اس کو تاکہ مطلعہ پائی ویر سے کنے سو چیچے سکے اس پاکتوں وہ کہہ بھی اس ہانویں تھاکور نہیں چکونا چاہیے دے کیونکہ بھی یہ تھاکور پیارنگے تاہ ہندو لوگ بھی تھے انہوں گے درشنگرن تاہ پھر جڈی ہے وہ چڑھا بھی چڑے گا. تو پائی ویر سنگوری کہہ بھی یہ ٹھیک ہے نیتی ہے پارا اسی اپنی نیتی کر کے اپنی صداحان تھی بلی نہیں دے سکتے اس سے بلکل کلیر ہونا چاہیے دے اکالی لہر دے بچ جڑی پھر نالی اگے ایک بڑا اتحاسک موڑ ہوں دا ہے جدو ساکھا سری ننکانا صاحب وہ اتحاسک موڑ کی ہے ساکھا سری ننکانا صاحب تو پہلا جڑی اکالی لہر چل رہی ہے جب گوردوارا صدار لہر چل رہی ہے اے گوردواراں اپنے پروند ہٹھ لے رہے ہیں کسے انگریز ادھکاری کارمچاری نے اس گلتے ادھر نہیں کی تھا اوہ جد نہیں کی تھا اوہی اپنے پروند کرنا ساکھا سری ننکانا صاحب اپ رہا ہوں نالی دے دیا جا دی دا اندولن چل رہا اے اندولن دی اگوائی کرنے مہاتمہ گاندی جی انہیں مہاتمہ گاندی دی دیا سا اسی کے کیون اسی اکالی لہر دا مہان ہے انہوں اسی دے دیا جا دی دا اندولن بھل موڑ لی جا دی دا لہا ملو گا اور لہا لیا بھی ملیا لہا تی اوہ دنال فرق کی پیا کہ جدو ساکھا سری ننکانا صاحب اپ رہا جیڑی سرکار نال انگریزان دی سکھان دی انگریزان نال مطلب پرباند گوردوران پرباند رہنے پکھو مطلب کلو بھگڑی نہیں سی تی اوہ بھگڑ گی اوہ بھگڑ گی اور اوہ دو باد پھر مطلب کٹھو آیا مطلب پھر مطلب پا کوئی چ всей وہ کنگیber جوسنگر کی یرگانی سہ awakenedہ دروہato سے جاندہا هو آپ labs میںدرے آج ktoś کے لگا ، ربما اپنے اضافتگی SLP کے ساتھ بارے رکھے ہیں جیسے Luxem peacefully دور ہوا رکھتے ہیں اپنے والداریس شخص کا ڈیو ویقاڑ اس پیدا فوراہ جانے گ ہل اللہbaitہ ایسی ٹھین طفوصل رکھا تھا اور تو گرمتہ ہویا وہ گرمتے دے بچے انہا نے اگل رکھی تے پائی جو سنگر گڑے بندے سی کرتا آر سنگر چبر وہ کہنے دے نئی سانوں ساڑھا ہے مذہبی مسئلہ ہے تارمک مسئلہ ہے اسی انہوں راجنیت کے رنگیت نہ دیئے اسی اپنے پربند لینے گردوارے سے لے لیئے تے جے کہ دے ہو قنون دے حق چوکدہ قنونن تا انہوں دے حق جانگے مہنتاں دے تی اس کر کے سانوں انہوں اتر نہیں تبدیل کرنا جائدہ دے دیا جادی دے اندولن پر کیونکہ ساڑھے بہتے سکھانوں جائے گا وہ راشتر بادہ جو میں کہنے دے ہوئی ہیسی وہ پرباب تھلے سی تاپ جائے سی باقی تا سب کچھو بلا سی دے سے اجازت کرا لیے باقی تا سب کچھو بلا سی دے سے اجازت کرا لیے وہ چیز انہوں لے کے پھر جیڑا گرو کے باگ دا مورچہ باپ ریاں تی او دوں پھر اے جڑا ہے میں گل کی تیا ساکھانا نکانا جائے پاہی ویر سنگر گئے سارے کندیسی بھی سانوں اے جڑا ہے گا اس مقدمے نو بھی سریسلی لنا چاہیدہ کیونکہ جے کہتے مہنتے جو بندے نو سجا نہ ملی تا سکھا لیے دو بڑی نموسیلی گل کوئی نہیں ہوئے گی اور او تھے ساڑھے ایک گھائر پرتا لیے اکمیٹی بناتی مہاتمہ گاندی سے پردان بنا دے ساڑھے ساڑھے ایک گھائر سرکاری پرتا لیے اکمیٹی بناتی او تھے بچہ بہنتی کی تی مہاتمہ گاندی جنو بھی تسی آؤ تی دی پرتا لیے دے پرتا لیے دے پرتا لیے دے پرتا لیے دے پرتا لیے او کندہ بھی میری سرط پہلا ہے کہ تسی ناملوارتنا کروں مہاتمہ گاندی نے کنیشن رکھتی تی جیتے یہ نہیں کر دے تا میں تو اس وقت ساہت تا دیہ میں تو نواز ساہت ہے اس بردان کی باپسکار میں دوان ہے اس دن گے اس بردان کی میں نہیں لے مانگا اس دہ سٹھا کی نکلیا کہ جدو مہاتمہ بہت طاقے وکیل کے باردان کی بہت ساڑھے وکیل پرتا لیے دے Track صرف سرکاری بکیل سی دو سکھان بلو گردرہ پرباند کمیٹی بلو اور وہاں پہلی عدالت ہو لائے کے ہائی کورڈ تک وہ ہی بچارے لار دے رہے ہیں تے اوڈا فرشتار کی نکلیا کہ مہان تا بھری ہو کے باہر آگیا تو پائی بیر سنگھ اے انیس سو پچی تک دی جڑی اے چل رہی ہے سنگھ سوال لہر تے کالی لہر وہاں پہلی اے چل رہے ہیں کہ وہاں پہلی اپنا گردرہ ایکٹ بنایا جب آپ کے بانے گردرہ برماند ہے وہاں کہاں ہوں کہاں اسے اے چل رہے ہیں اسے نے اسے نئے جاتی دے رہی ہے جو رہے ہیں اسے پچی تک دی جو رہے ہیں گردرہ ایکٹ بنایا وہاں پہلی بری بڑی کسم کے سوئی وہ دو تنباری درافٹ ہوگا وہ بدلیا گیا یہ ٹھیک نہیں ہے لسل جب انسو نسو پچیدے والدائرز سال نوم آنیا کہ یہ آنین جب ایسا ہے بلا کیونکہ جب آپ دو چیزوں گزو کیOUR زمان Advance اسے سانی معرفت کو از دёھا اور تو گناہ رہے سرا آ auto دل رہے دو چیز temperشن slowsہ ایسا پہت پoquی خ؟ ان سنت ساسڈی معرفت یہ لوگاہایا لیکن لگر رغی تھے آپ این دور ہن میں یہ ک ہے ساندھے اس و اندار gute کشاں چیز میں ا Gardاں سے علیوہنا disabled وہ ادرت دیاں کفتہ ماں لکھتے رہے پر انہاں نے جڑا ہے اس پر ایک کفتہ نہیں لکھی تھی راجنید کے طور پر دب بڑا چار رہے ہیں بیسے سمجھن دی غلطہ پہلی یہ ہے کہ جدوں جمیں ڈرٹ ساروں نے کہا کہ جڑی ڈی پیٹری ایک سی ای ڈی آفسر سیا وہ تھی جڑی رپورٹ سی پائی ویر سنگو رہاں دیکھتے خالصا سماچار دے خلاف وہ بڑی خطرناک سی کہ��은 نے پائی ویر سنگو یا آپ کو یک کو سوطنگو ان Rouge رہے ہیں بار بار کہہ کرے کہ در بار سا اسھ پر بگو سو طل کی دکھانی ہے یہ اگرے سرکار نے مرد زی اللہ فعلی cáسات بھی شروع رہی ہے وہ کی طرف سی ای ڈی آفسرم ریپورٹ نے کھی اس کا موشی درس لگی اس کا موشی Waterloo ت cuales Pahivir der نسلپ پائی ویر سنگو اور ہاں پ�나ی ساروں نے کہہ تو پائی ساحب ن 647 اس نگو خطرناک니다 جنہ کو جوش ہے جنہ کو جو پاوری دنڈے اوپر چڑھ گیا انہوں نے اوڈوئی بندہ دیس پاک اتمال لندہ نے جیڑا کوئی نیتی دے بھیکے کم کر رہا وہ انگری سرکانہ دے مروضی نارے نہیں لائے انہوں نے غدار جا چولی چک بھی قید نہیں کہا گیا تے واعتبان بنایا گیا تے اور بھی غللہ کے ہی نیکے خال ساسمہ چاہتے ہیں جیڑے غللہ ساڑے اتحاس پچھ پیش کیتے ہیں جہاں نے غدر لہر وارے تے کاما گاٹا مرو بابا گردت سنگھ والا تے جہاں جنہ بھی آیا وہ تے ہاں جہاں نے جان بجھ کے انہوں نے خوب روکے کیتا گیا تے جہاں انہوں نے غلط ویاکیا کیتی گیا یا کہ تاتھو اور نہیں اچھا ہوں نے غللہ ایک ایسی کر دیں کہ جدہوں نے ایک غللہ آئی دے پچیدہ ایکٹ بڑھ گیا کیا یہ ہونا ہے SPFN کی ہوا یہ ہونا ہے۔ وہ دے سین میں دو تن جڑی خیلچوں نے ایک بارے سی چھے کہ ایک کے ساتھ جہاں نے ایک کے ساتھ جاتے جوئے جنہوں نے کہا پہلے بہت پڑھا بڑھا تھا کہ میں کلک کتاب پڑھی تو میں کتاب پڑھ کے لکھتا کہ انگریج jogar نے جساں نہ جکارہ وہ تے پبندیل آتی تیسی میں بھی یہ گل مطلب پڑی سی اور بات مونا نا گل بھی کتی بندنا بھی یہ گلتا ہے نہیں سی جڑی جکاری دی گل آئی سی جکاری دی گلتا ہے سمبادہ چل رہا ہے انیسو بتی تی تی دی بچ اکالی پردیسی دے سمپادک سی سردار منگل سنگھ انہاں نے ایک گل رکھی اپنے ایک لیکھ دے بچ بیڑا ہے راج کرے گا خالصہ اکی رہنا کوئی خوار ہوئی سم بلیں گے بچے سردار جو ہے ایک دوہا نہیں پڑنا چاہیدہ اور مہاتمہ گاندی پوچھ رہا ہے کیوں پڑھ دیوں تسی تے پھر پائی ویر سنگھ گر گیا نے ایدہ جواب دیتا ایدہ مطلب بھی اسی سال توں انہوں انگریز سرکار بھی نہیں روک سکی اسی سال توں کیونکہ ہے بطی تہتی دی گھلا ہے انہوں جا پنے آپ ایدہ تو لے کھے اسی سال باندیں اسی سال ہو گیا رہی سرکار بھی نہیں روک سکی پر ساڑھے عام دے بندے پچھ لگ بان کے ساڑھے اپنیاں پرمپرہ ساڑھے طرم صدان تھے ہی حلے بولن لگے بھی کہ یہ نہیں بولنا جاہی دا تو وہ دے وچھ گل کیسی بھی مانگل سنگھ نے گل اللہ اوزک کی جاتا بھی دیکھو یہ دوہرہ پڑھ دے ہیں ہندو آنو مسلمان آنو جڑے وہ خیال ہوں دا خال سے راہ دا خیال ہوں دا اس کر کے نو نہیں پڑھنا جاہی دا تو پھر جڑا پائی ویر سنگھ نے جتا جواب لکھیا سمپاد کی لیکسیاں راج کرے گا خال سے پائی ویر سنگھ نے جو کچھ گرو صاحب جی نے کہا ہے وہ پورے دا کیتاب پورا ہے اس بچ کا اطباد ہو نہیں سکتا جے مہاتمہ گاندی جی نو اسیں اس دوہے کارنے سبی کرت نہیں وہ کرپا کر کے سانو اپنے سواراج بچ نہ لین اپنے ادرشانوں اپنے جذبیانوں اپنے تارمتے اچھے سورتے پاوانوں نہیں چڑنا صدیلی یہ چیز پہلی ہے یہ ہونا یہ بھی گل باہر ہونے والی ہے کہ صدیل دائے گا ابھی گل پرچاری گئی کہ انگریجانے ایتے پبندی لاتی سی صدیلی بھی یہ غلوبی یہ ہے پہلی گلتا سائیمن کمشن آ رہا سائیمن کمشن آ رہا سائیمن کمشن آ رہا انیس سو اٹھائی فروری چونہا سائیمن کمشن رہے سائیمن کمشن نے ساتھ ممبر ہی لائے ساڑے دیہ دے آگوانے وہاں اذا دیا تھا ورود کی تا سوارتا ہی بھی اس کے لئے ہندی ممبر نہیں لے ہوئے پائی ویر سنگھ اس کے لئے کہتے ہیں بھی ساتھے آگ گونہوں نے اس بارے سوچنا چاہیے ہیں کیونکہ سایمن کمیشن کیسے لئے آ رہے ہیں انہوں نے دیکھنا کہ راج پربند ہے راج پربند انہوں نے اسی کمیں چلائیے باک باک کومبان دیدہ کمیونل آوارد جیدی پائی کپور سنگھ کر دیدہ وہ کمیونل آوارد تیسی باکی کومبان اسی کمیں راج پاک دیدہ جو برود کتا پاک ویرسنگ گراندہ پہنچ دائے بھی ایدہ بھروت نہیں کرنا جائی دہا سانو اپنی پاک رکھنی جائے دیا بھی آسرگا جائے بہت گھنٹی نہیں چاہوندہ کہ کٹ گھنٹی بندینے ہو ایک کمیشن کے پیش ہونا سایمن کمیشن باب ہو جاؤ وہ نارے لگے اوہ دیدہ کی مین گال جو میں اس پارت پر آ رہے ہیں انہوں کو ختم کرنے گا سبرایز آگ دیگر گالسی اوپائی بیر سنگل نے جو بھی پولٹیکل ترم بنانا ہے قوم دے سانجے دماغ نال بناؤں ہندو مسلمانہ دے نال سبرایز دے ہم پول پاہی باڑ بنو مگر لگ ٹورنا تے اپنے پیراں تے اپنا آپ نا کھڑونا کلگی تر ادارش اور قوم دے تیسو سال دے اتحاز دے بھرود ہے جے انہوں نے اگر گل کردے ہیں اوپائی بھی انہوں نے اگر گل کردے ہیں پچھے جو گلل کیتے ہیں چیپ خالصہ دوان نے کیتے ہیں جاہوران نے کیتے ہیں انہوں نے نکتہ چینی کیتے ہیں تو یہ پلٹیکل سی گا اس ویلے دا جیدے بارے پاہی بیس سنگو رہا نے بچار نہیں ہونے جے گلل سی انہوں نے کریے سہتوارے کہ انہوں نے پنجابی سہتوارے میں جڑیاں بلکھن پیدا نے اوکی نے گلدہ پھر اتھو تور دیا ہے کہ انہوں نے سوچے سی کہ سہتا ساڑا ساڑی پاشا دے بچ وہ بڑا نگر ہونا چاہی دا اس ویلے بابا بودھ سنگھ ہوئے نے بابا بودھ سنگھ نے ایک لیکھ پہ جا خالصہ سمچار دے بچ پنجابی لٹریچر دیاں لوڑا وہ کردے کردے وہ خیرتے آگے بھی دیکھو ٹھیک ہے اسی کلاتا ارمک گلل لٹریچر دیاں دیاں لوگوں نے سوادہ خیال بھی رکھی ہے تھی جڑا ہے گا بھی جورپ دے بچے گلل رہی ہے وہ گللانسی اپنے پاسا دے بچے لوگوں نے دیاں تاں جو عام لوگوں تھے کہ یہ گلل بھی جائے ہیں پھر پھائی ویر سنگھ نے جیٹی درستی ہے پھر پھائی ویر سنگھ لیکھ تو بعد دندہ نے کہ بابا جی دے خیالاں پر بچار پھائی ویر سنگھ پھائی ویر سنگھ وہ خیال کی دندہ نے میری بینتی بابا جنو یہ ہے یہ یورپ دا لٹریچر ہے وہ بائبل دے ایدگرد کو مریا اچھا لٹریچر ہے اور آربت ایران دا لٹریچر ہے وہ قرآن شریف دے دوالے کو مریا یہ ساڑھا لٹریچر ہے ساڑھا لٹریچر ہے ساڑھا لٹریچر ہے سیری گروہ گرانساab جہاں کل کی تر ادارش دے دوالے کو منا چاہید نابل ہون تاہی پائی بھیجن دے نابلہ دا بشاگاہ جنوی نابل نے انہ دا بشا ادارش دے دوالے کہ اسی لوگانوں جڑھا ہے لوگانوں دے اچھا سہت پیدا کریے اور جیس ہی اپنی کیونکہ اس میں سہت جاگرتی چل رہی سی نہیں رکھی جا رہی سی بھی جیس ہی اچھا سہت لوگانوں دے تاہ اے ساڑھا ایک مجبوط نہیں بنے گی تو یہ دلہ ہی آون والیاں وہ بھی مان کرن گیا جیسے تک پنجابی پاس پانجابی پاسر بہت نیا ایڈیوکیشن ہے وہ ساڑی پاہشابت دینی چاہی دیا وہ کہتے ہیں کہ جیسی پاہشابت نہیں دے مانگیا اپنی پاہشابت پنجابی پاہشابت پنجابی پاہشابت نہیں دے مانگیا تو یہ نقصان بہت بڑے نے سانو پتہ سارب سانچے گلاہیاں نے کہ بچے دا شروع تینجڑا جاد کرن دی شاکتی کٹ جانا وہ وہ سوچ ادوری رہ جانا وہ وہ مان سکتے بہت کتا اور تی وہ دا گلام ہو جانا وہ دا گلام ہو جانا وہ دا گلام ہو جانا کہ ساڑے بچے انہوں سے شروع تینجڑے کسی اور پاہشابت دینجڑے جڑے جڑے ہیں جڑے ہیں وہ دینجڑے نقصان ہوں گے تو اس کر کے انہوں نے پنجابی پاہشابت ساہت ایک گل ہور میں گل گھار دیا کہ ایک گل بھی چلی سے میں ہونے فلمہ بان لیا گیاں گرو ساہبان تے جانا ساڑے سکھ نہیں کان دے وہ دے بارے پاہی ویر سنگھ وہ دے بارے پاہشابت کیونکہ اسے بلے کسی نے ایک گل اٹھائی کہ ناول نے ناول گرو ساہبان تے ساڑے سکھ نہیں کان دے لکھے جانے چاہیے جن تو پھر انہوں نے مسئلہیں اٹھایا پاہی ساب ہوراں نے کہ مہاتمہ بدھ جیسو مسید جی جیسائی طرم دے بانی انہوں نے حوالے دے مسئلہ اٹھائیا کہ جیسے گرو ساہبان تے ناول لکھنے لگے تا اٹھائی پدر دے آتم کے سوچ ہو ہے نہیں تے سانوں اوہ پیدا ہون دے بجائے نقصان ہوئے گا اس کر کے سانوں انہوں بچا کرنا جاید ہے کہ ساڑے گرو ساہبان تے سی انہوں نے پاتر بنا کے ناول لکھئے تو اے پنجابی جڑی ہے پاہشا تے سہت بارے پاہی ساب ہوراں جڑا ہے گا جوگدان سی ایک اگل اے سی بھی جدوں کوئی چیز ہوں دی نا کسی بھی ملوکو کافتہ کسی نے پڑھی پرپاہی بھیر سن کنے سو چیت ہوں دے پرپیسر مون سنگ جی ایم میں کھال سا کھال جمبر سار تو پروپیسر سنگ جی انہوں نے کافتہ پڑھی سکھ سکھ ایجوکیشن پہلے نے پڑھتی ہے مطلب انہیں کمال دی کافتہ سی میں اس ملوکو کسی اگر آئی سکھ ایجوکیشن میں اس لئے اگر آئی سکھ ایجوکو سکھ ایجوکو کشید رہا وہ چیز ہونے چاہیے دیا ایک کڑی جے کھلا دیدھار دے دیں کہ پروفیسر مون سنگھ جی فرشت کفتہ اسو دا اخیر لبند ایک کڑی جے کھلا دیدھار دے دیں سادھا نت دا ریڑ کا چک جاوے تیری تیری جولفتہ سانچا پیار ہوئے چگڑا مندر مسید دا مک جاوے اے ادھے لاشت بندنے تے ان پاہی ویر سنگھ جی ایتے پھر انہوں انہوں اتشاہت سانچا ہاتھ کر دے اخیر تے کینے بھی اس کواوتا دے لکھے جاندار دا نکتا ایک کھیال کو سوفی ماتدہ ہے گر سکھی دے اشک الہی دا نکتا کھیال اس تو بھکھرا ہے نالکوشن نے اتشاہت کر رہے ہیں پر جیتھے کوئی گالرہی ہی ہوجانے بھی سانوں کیونکہ او گرمد صرف نظر ہی سے یہ اندرجہ تلوسیتا ہے لوگ پھر کہتے ہیں وہ فرقی تلوسیتاہ جانبانے کی بندگی گرباکٹ سنگھ نے پیٹ لڑی آلوچنا مقادر کی وقت پر پی بیر سنگورہ انجان رچلامہ وہ بھی خواب دے رہے ہیں وہ جانبوں کا بک cassiliation پریت لڑی جی بھی ایک بڑے بندے جنہیں میری آرچنامہ شاپنیاں جے ایسی ناشاپدے میرا دھیل ٹوٹ جانا سی یہ پریت لڑی جی مدل سٹیٹمنٹ ہے سو ایک میرا کہندہ پا ہے کہ انہوں نے دین ہے وہ دین بہت بڑی ہے پر انہوں دین کو دیکھنے دے جا بشلیشن کرنے دے جیڑے ماں پدانڈ کی لینے آہ وہ انہوں نے دیپینڈ کردہ کے کمیں لینے ہوں ہون پاہیتہ نیرام چاترک پروفیسر پورن سنگ کنے پنجابی دے کبھی دے ودوان پاہی ساوڈی سانگت وچ جیڑے وہ ودے پھولے نے وکست ہوئے نے گیانی ہرندر سنگ روپ نے انہوں نے بارے لکھیا چاترک نو ترپت آیا اس میگ نرالے پورن خوہوں کڑیا اس سانت او جالے تو پروفیسر پورن سنگ بارے تو اے جڑی ہے پاہی بیر سنگ دی سمچی دینا ہے تے جڑی انہوں نے گھر مرزادہ بارے سکس سانسطھامہ بارے جا گھر پور مناون بارے انہوں تھا اس سارے سمیں دے لکھے اندر نے پاہی بیر سنگ نے انہوں نے جڑی ہے گے گی کام ہویا انہوں نے ہور کام جڑا ہے گا اس کا منال انہوں نے جڑی سکشیت ہے پنجابی پاہشا بارتاں نیکی انہوں نے مطلب کہ دے حلون دے سی کہ تھوڑی اڑی مطلب کہ پاہشا نو جڑا ہے انڈٹھ کتا جا رہے ہیں تے ساڑی اڑی اڑی مطلب کہ اسی غیرت ماند ہو چونکہ اگدہ مطلب کہ ساڑی دشا بن گئی ہے تے پنجابی نو کیوں نے اسی ڈیویلپ کر دے سو میرے خیال دے بیچے انہوں نے ایک گلہ باتاں کیونکہ میں کچھ لیکھا تھا ہی نہیں سکا مڈا موٹا ہے لیکھا پیپر لکھ کے دے دے بھانگا سو اینڈیا کے بینتیاں نال میں اپنی گلنوں سماپتگار دا ہاں وائی گروہ جی کا کھال سا وائی گروہ جی کی کٹی